امیل اکرام ایک نورے کے لئے حکم ہوئا ہے اس کے میں زیادہ زیادہ تین شاہر چار شاہر آدھرات کے نظر پڑھتا ہوں جناب علی اکبر امام حسین کے پاس رخصت حاطر کے لئے آئے اور کہاں بابا ہمیں مقتل کی اجازت دیجئے کہ ہم آپ سے جڑا ہونا چاہتے ہیں امام حسین اس لال کو جڑا کرنے کے لئے سوچ رہے ہیں جو غم شبیح پیغمبر ہے جب بھی اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے تو اپنے فرزن کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے لیکن آج وہی فرزن امام حسین سے مقتل کی اجازت طلب کر رہا ہے ملاحظہ کریں یہاں سے جب امام حسین نے رخصت طلب کی امام حسین ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کس طرح اپنے قریل جوان کو رخصت کروں اسی اسنا میں ایک آواز گونجتی ہے وہ آواز کسی اور کی نہیں امام حسین کی تنہائی امام سے گویا ہوتی ہے اور کچھ کہتی ہے امام حسین سے کچھ فریاد کرتی ہے کچھ گزارشات کرتی ہے وہ گزارشات بشکل لوحہ میں تین چار شیر آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں انشاءاللہ تصور کے ساتھ کریں گے تو مساد ہوں گے تنہائی ہوا میں حسین سے فرماتی ہے مولا 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 رخصت نہ کرو مولا 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 روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کرے تنہائی کے دہنے مارے سے تڑپ کر روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا جی نے گولا جی چاہے گا فرزند کو کھو کرے روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا پامال ہوا قاسم نوشاہ کلا شاہر اور آپ کا بھائی بھی تڑھائی سے نہ لوٹا پامال ہوا قاسم نوشاہ کلا شاہر اور آپ کا بھائی بھی تڑھائی سے نہ لوٹا مارے گئے میدان میں زینب کے گلے تڑپ کر روح صد نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر بلائے لکھرے ایک ماں کو اپنے فرزن سے کسی محمد ہوتی ہے تنہائی بہن کر رہی ہے مارے حسین سے تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر مارے گی نظروں میں اس کا نال کیا ہوتا ہے یہ بلائے لکھرے اکبر زی شاہر کو مولا ماں پیار سے کہتی ہے اسے یوسف ثانی مل جائے گی مکتی میں اگر اس کی جوانی ماں پیار سے کہتی ہے اسے یوسف ثانی مل جائے گی مکتی میں اگر اس کی جوانی زندہ نہیں رہ پائے گی اس چان کی مازے روپ ست نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روپ ست نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روپ ست نہ کرو اکبر زی شاہر کو مولا ماتا آپ سے جس دن سے پچھر جاتا ہے بیٹا تا عمر لہو کہتا ہے آنکھوں سے جگر کا ماتا آپ سے جس دن سے پچھر جاتا ہے بیٹا تا عمر لہو کہتا ہے آنکھوں سے جگر کا ماتا اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر کر ماتا اکبر زی شاہر کو مولا پیروں میں اگر لارک لگ جاتا ہے کاتا ہل جاتا ہے ماں باپ کا اس وقت قلیہ پیروں میں اگر لارک لگ جاتا ہے کاتا ہل جاتا ہے ماں باپ کا اس وقت قلیہ ہل جاتا ہے اکبر زی شاہر کو مولا تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر تنہائیے کہنے لگی سرور سے تڑپ کر شیر بلائے نہ کرو اکبر جی شان کو مولا بھائی میرا آئے یہ دعا کرتی ہے صغرا دن آمد اکبر کے گناہ کرتی ہے صغرا بھائی میرا آئے یہ دعا کرتی ہے صغرا دن آمد اکبر کے گناہ کرتی ہے صغرا بیٹھی ہے مدینے میں بہن آس لگا کر روح ست نہ کرو اکبر جی شان کو مولا بھائی میرا گسر بر سے تڑپ کر روح ست نہ کرو شیر میں تاریخ ہے بہت برانی تاریخ ہے مدینہ رکھ رہے ہیں بھائی میرا آئے یہ کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روح ست نہ کرو اکبر جی شان کو مولا بیٹے کی جدائی کا علم کہہ گئی آکے یا پاک یوسف کے لیے بہ گئی آکے پیٹے کی جدائی کا علم کہہ گئی آکے یا پاک یوسف کے لیے بہ گئی آکے یوسف تو پلٹ آئے کے نہ آئے گا اکبر روح ست نہ کرو اکبر جی شان کو مولا تنہائی کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روح ست نہ کرو اکبر جی شان کو مولا تنہائی کہنے لگی سرور سے تڑپ کر روح ست نہ کرو اکبر جی شان کو مولا خوائز شہ والا سے پسر چھوٹ رہا تھا غربت میں ضعیفی کا آسا چھوٹ رہا تھا خوائز شہ والا سے پسر چھوٹ رہا تھا غربت میں ضعیفی کا آسا چھوٹ رہا تھا تنہائی بھی تھرائی گے اس وقت یہ کہہ کہے روح ست نہ کرو اکبر زی شان کو مولا تنہا یہ کہنے لگی سر بڑھ سے تڑپ کر روح ست نہ کرو اکبر زی شان کو مولا انجومن جو سیکارے ہائیدری مانگرور اتراکھنڈ سے گزاریش ہے کی تشیب لائے انجومن جو سیکارے ہائیدری مانگرور اتراکھنڈ کی انجومن سے گزاریش ہے کی وہ تشیب لائے جزاکاللہ ماشاءاللہ یہ تھی انجومن ناصران حسینی کی دورہ سالات مظفر نگر جو اپنے مخصوص انداز میں نواخانی اور سینہ زنی کر رہی تھی